بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین منیس ٹیچنگ کلاس میں خوش آمدی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ گیرہ جو میں نے تیار کیا ہے اور بازو بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے یہ ڈبل لیس لگائی ہے بڑی لیس جو لگائی ہے وہ نیچے گیرے پہ بڑھا کے لگائی ہے یہ دیکھیں ساتھ سیڑھی لیس کی طرح شو بھی ہو رہی ہے اور اس کو بھی میں نے لگایا ہے گم طریقے سے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ پلیٹ کتنے کتنے فاصلے پہ لگانے ہیں اور یہ چھوٹی سی لیس بھی ساتھ لگائی ہے گیرے پہ اور بازو پہ ویڈیو میں رہیے گا مکمل ساتھ کمیز کو میں نے کٹنگ کر لی ہے بازو بھی تقریبا ہمیں چاہیے تھے ساڑھے بائیس تو ہم نے تقریبا اس کا ایک انچ زیادہ کٹنگ کیا ہے کیونکہ یہ لیس بھی جونسی آنے یہ بڑی والی یہ بڑھا کے لگے گی تقریبا ایک انچ کی یہ لیس ہے یہ یہاں پہ تک یہ جونسی سیڑھی لیس میں شو اور یہ بھی شو کریں گے اور اس کو گمل بھی لگائیں گے اور اسی طرح ہی پھر پلیٹ بھی کوئی ڈلیں گے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں تو پھر پلیٹ کس طرح ڈلیں گے وہ بھی دیکھئے گا اور یہ پھر اوپر لیس بھی لگائیں گے لمبائی میں بھی کمیز کو میں نے جو کٹنگ کی ہے وہ بھی تقریبا عام طور پر میں نے مجھے چاہیے تھی کمیز کی لمبائی جو چاہیے تھی فورٹی تری تو اس سے ویسے ہم عام کٹنگ کرتے ہیں ڈیڑھ انچ زیادہ اس کو ہم نے ایک انچ زیادہ رکھا ہے اور کچھ یہ بھی ہے اس میں ڈیڑھ انچ کے پلیٹ بھی آئیں گے پلیٹ کس طرح آئیں گے وہ بھی آپ کو دکھا رہوں میں یہ لیس بھی لگاؤں گا گلے پہ بھی لگائیں گے لیکن پہلے ہم نے گہرے پہ لگانی ہے پہلے بڑی لگائیں گے لیس جو گہرے پہ بھی آئے گی بازو پہ بھی آئے گی یہ کمیز کا گلہ میں نے بنا لیا ہے یہ دیکھیں کمیز کی اُلٹی سائیڈ نیچے کی طرف ہے اور لیس جو لگے گی سیدھی سائیڈ سے ہی لگے گی یہ سیدھی طرف ہم نے لیس کو رکھا ہے اُلٹا حصہ اوپر کی طرف سیدھا حصہ نیچے کی طرف اس چیز کا ضرور کیال کرنا ہے یعنی کمیز کا سیدھا اوپر ہے اور لیس کا سیدھا نیچے ہے اور نیچے سے فولڈ تھوڑا سا کرتے ہوئے ایک انچ ہی ہم نے فولڈ کیا ہے تو اس کو فولڈ کرتے ہوئے لیس کا جونسہ ہے ڈیزائن یہ کٹاؤو والا بھی اور ساتھ میں اس میں چھوٹی سی سیڑی لیس ہے جو میں نے آپ کو دکھائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں بھی یہ بیچ میں اس کا دبا جونسہ ہے وہ لیس کے اندر ہی یعنی کہ گم کر دینا ہے گیرے کے ہی جو میں یہ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اندر گم ہو جائے گا اس طریقے سے گم لیس بہت ہی آسان طریقے سے لگتی ہے اس کو دیکھئے گا ابھی یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کرتے ہوئے یہ میں نے لیس کو گم کر دی ہے اسی طرح ہم نے یہ جیسے بیک کو لگائی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ بیک کو بھی لگائیں گے اسی طرح ہم نے یہ اس کو گم کرنا ہے مکمل فرنٹ کو تو لگائی ہی لگائی ہے بیک کو بھی لگا رہے ہیں اور بازوں کو بھی اسی طرح ہی لگے گی مکمل یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کر کے یہ ہے اسی طرح یہ ہم نے لگانی ہے بازوں پہ بھی یہ دیکھیں بازوں پہ بھی لگاتے ہوئے واپس آ رہے ہیں اور یہ لیس ہماری بازوں پہ بھی مکمل ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ سب پہ ہم نے لگا لیے اسی طرح گم کر لیے یہ دیکھیں کس طریقے سے ساتھ ساتھ اتارتے جائیں گے یہ ہم نے لیس کو سیدھا کر لیے یعنی کہ اٹھی سائٹ سے سلائے لگا رہا ہوں جیسے ہم نے اس کو پلٹایا ہے سیدھا اس سلائے لیس کا بھی نیچے ہو گیا اور بازوں کا فرنٹ کا یعنی کہ نیچے کی طرف ہو گیا دیکھیں یہ اس طرح اس طریقے سے لگائیں گے گم بھی ہو جائے گی اور سلائے بھی اچھی لگے گی اور لیس اس طرح لگی بھی خوصورت لگے گی اندر والی سائٹ پہ بھی باہر والی سائٹ پہ بھی ایک فال بھی اچھی بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سلائے مکمل ہو گئی ہے داگے ساسات یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دیکھیں ساس سیری لیس بھی شو اور یہ اس کی لیس بھی بہت پیاری ہے اور یہ لائٹ گرین پہ ڈارک گرین کی لیس کتنی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھیں انہیں کہ یہ خالی لیس بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے لیکن اس کے اوپر اب ہم نے پلیٹ بھی ڈالنے ہیں پلیٹ بھی ہم نے سیجھ دی طرف ہی ڈالنے ہیں یہ دیکھیں لیس جس طرف لگائی ہے اور اس کا فاصلہ دیکھئے گا میں بہت ہی آسان طریقے سے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں فنگر کا ایک حصہ جو انسہ ہوتا ہے تین پارٹ ہوتا ہے فنگر کے اس کے تین نظر ہوتا ہے تو تین انچ اور دو یعنی کہ ایک ایک انچ کا پارٹ ہوتا ہے ایک انچ کے فاصلے پہ جو سلائی لگائی ہے گم کرنے کے لئے وہاں سے ہم نے ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے یہ لیس لگانی ہے یہ دیکھیں میں کلوز کر کے بھی دکھا رہا ہوں اور یہاں سے ہم نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے ایک ایک انچ کی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ فنگر کے ساتھ پریس بھی کرتے جاتے ہیں اور نابتے بھی جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک فرنٹ پہ میں آپ کو لگانی بتاؤں گا یہ دوسری بھی یہ نابیں گے یہ فنگر کے ساتھ ہی یہ دیکھیں جیسے ہی فورڈ کیا ہے تو وہ تقریبہ بنا دینچ کے آس پاس آگیا ہے کیونکہ اس نے فورڈ نیچے کی طرف ہونا ہے اس پلیڈ نے یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ پریس بھی ہاتھ کے ساتھ کر رہا ہوں اور نابنا بھی فنگر کے ساتھ ہی ہے بلکل ایک جیسے یہ دیکھیں یہ ہماری دوسری سلائی بھی لگ گئی ہے یہ دیکھیں حالانکہ میں مکمل ایک کرتا ہوں پھر دوسری کرتا ہوں پھر تیسری کرتا ہوں لیکن یہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ ایک ہی فرنٹ پہ میں نے یہ سلائی لگا رہا ہوں یہ تیسری سلائی کو بھی بلکل اسی طرح ہی لگانا ہے یہ ترتیب کے ساتھ میں اس لیے بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ دیکھیں کس طرح فنگر کے ساتھ بلکل ایک جیسی نہ اس طریقے لگانے کی ضرورت ہے نہ کچھ نشان لگانے کی کیونکہ اس طریقے نشان پہلے پہلے لگائیں تو کافی حساب کتاب کرنا پڑتا ہے جتنی دین میں حساب کتاب کرتے ہیں اتنی دین میں یہ سلائی بھی لگ جاتی ہے اور جلد جلدی کوئی بھی کام آسان طریقے سے ہو جاتا ہے میری کوشش ہوتی ہے جو بھی آسان طریقوں میں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہرکا سا ہاتھ کے ساتھ پریس کی ہے تو کتنا ایک جیسی سلائییں لگ گئے لیس بھی اوپر اسی طرح ہی لگائیں گے پہلے سب کو پلیٹ لگائیں گے یہ دیکھیں فرانٹ کے بھی لگ گئے تھے اب یہ بیک کے بھی لگ گئے ہیں یہ دیکھیں تینوں کے یہ دیکھیں کتنے آسان طریقے سے اور بہت ہی آسان طریقے سے فنگر کے ساتھ میں نے سارے ڈالنے ہیں بازو پہ بھی اور یہ دوسرا بازو بھی یہ سب پہ میں نے لگا لیا ہے لیس بھی لگائیں گے اور اوپر دگا ہم نے لیس کے رنگ کا ہی لگا لیا ہے اور اس کا لیس کا سیدھا اُلٹا دیکھ کے ہم نے اس کو جوائن کرنا ہے اور یہ دیکھئے گا کس ترتیب سے میں چین سسٹم کے طابق کی کام کرتا ہوں یہ لیس کو پہلے میں لگا رہا ہوں فرانٹ پہ فاصلہ دیکھیں گا تقریباً ایک جیسا نیچے سے بڑی لیس سے شروع ہوں گے تو ایک انچ کا فاصلہ ہوگا اور اس کے پاس بعد آدھ 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 انچ کا فاصلہ پلیٹوں میں بھی اور اوپر چھوٹی لیس میں بھی اور یہاں پہ بلکل برابر رکھتے ہوئے کپڑے کو بھی نہیں زیادہ کھینچنا اور لیس کو بھی اتنا زیادہ کھینچنا نہیں کسی کو پر بل نہ آئے اس طرح سے یہ لیس لگنی چاہیے اور اسی طرح یہ دیکھیں ساتھ ہی دوسرا لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آسان طریقے سے کام ہو جاتے ہیں یعنی کہ فرنٹ کو کیا پھر بیک کو کیا اسی طرح بازو کو بھی ساتھ ساتھ میں نے باکی سلائیاں بھی اسی طرح ہی لگائیں ہیں ان کو بولتے ہیں چین سسٹم کام کرنا یہ دیکھیں ہماری یہ سلائیاں بھی اوپر لیس لگ گئی ہے یہ ہم نے لیس جو بری کی تھی ایک ہی سلائی سے ہم نے اس کو لگا لی ہے یہ دیکھیں یہ اس چین سسٹم سے ہم نے کہا ہم یہ ایک ایک کٹنگ کرتے جائیں گے اور کتنے خوبصورت لگ رہا ہے یہ باکی جو لیس بچی ہے اس کو گلے کے اوپر بھی لگا دیں گے یہ گلے پہ بھی میں نے لیس لگا دیا اور گیرہ بھی مکمل تیار جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کس طرح تیار کیا ہے میں نے یہ دیکھیں بڑی لیس اور تین پلیٹ بھی ڈال لے ہیں اور یہ ساتھ میں ایک چھوٹی سی لیس یہ فرنٹ گیرے پہ بھی ہے بیک کے گیرے پہ بھی ہے اور یہ بازو کے اوپر بھی ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل لیس کے ساتھ پلیٹ کے ساتھ جو میں نے گیرہ اور بازو کا ڈیزائن آپ کو بتایا ہے کتنا فاصلہ رکھنا ہے اور کس طرح اس کو تیار کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمینٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ